آپ کو میکروسوفٹ ایکسل میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں کنڈیشنل فارمیٹنگ کا کمانڈ ایسا کمانڈ ہے جس میں ہم کچھ سپیسپک کنڈیشن دے سکتے ہیں یعنی ہم یہ کنڈیشن دے سکتے ہیں کہ اگر کسی سل میں کوئی ڈیٹا کوئی نمبر کسی خاص ڈیجٹ سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو پھر آپ اس پر یہی یہ فارمیٹس اپلائی کریں تو آئیے اس کو پرکٹیکلی کر کے سمجھتے ہیں پہلے میں یہ فارمیٹس اس شیٹ سے ریموو کرتا ہوں تو سپوز میں کوئی بھی سل سلیکٹ کرتا ہوں جو نورمل فارمیٹس کے ساتھ ہو تو میں نے ایسکس سل کو سلیکٹ کیا اب میں نے فارمیٹ پینٹر کے کمانڈ پر کلک کیا اور اب اس کو کلک انڈریک کیا ان تمام سل پر تو اب ان تمام سل پر یہ فارمیٹس اپلائی ہو گئے ہیں اب کنڈیشنل فارمیٹنگ کی کمانڈ کیلئے یہ ضروری ہے کہ ہم ڈیٹا کو سلیکٹ کریں اگر ہم پوری ٹیبل پر یہ فارمیٹ اپلائی کرنا چاہتے تو پھر ہم پوری ٹیبل کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے میں نے یہ پورا ٹیبل یا پورا ڈیٹا سلیکٹ کیا اب میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں تو آیا پر دیکھیں یہ مجھے مختلف آپشن دے رہا ہے پہلے میں آپ کو ہائیلائٹ سل رولز کے کمانڈ کے بارے میں بتاتا ہوں جب میں اس پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کیا کنڈیشن سیٹ کرنا چاہتے یعنی گریٹر دن کا کنڈیشن سیٹ کرنا چاہتے لیس دن کا کنڈیشن سیٹ کرنا چاہتے بیٹوین کا کنڈیشن سیٹ کرنا چاہتے یا ایکول ٹو کا کنڈیشن سیٹ کرنا چاہتے اور اسی طرح باقی بھی مختلف آپشن ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم گریٹر دن کے آپشن کو دیکھتے ہیں جب میں اس پر سیلکٹ کرتا ہوں تو اب اب دیکھئے یہاں پر گریٹر دن کا آپشن پہلے سے سیلکٹ ہے میں یہاں سے اس کو دوبارہ چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو گریٹر دن ہی رکھتا ہوں اور میں کنڈیشن دیتا ہوں کہ ہر وہ ڈیجٹ جو سیونٹی سے گریٹر ہو تو اس پر یہ فارمیٹ سپلائی کرے ٹھیک ہے یہ کچھ بلٹ ان فارمیٹ ہے لائٹ ریٹ فل ویڈ ڈارک ریٹ ٹیکسٹ یہاں پر یہ پری بیو میں بھی مجھے دکھا رہا ہے سپوز میں یہ سیلکٹ کرتا ہوں کہ یلو فل ویڈ ڈارک یلو ٹیکسٹ یعنی یلو فل ہو اور ڈارک یلو ٹیکسٹ تو اب ہر سل جس میں ڈیجٹ سیونٹی سے زیادہ ہو تو اس پر یہ فارمیٹ سپلائی ہوں گے ٹھیک ہے میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سل جس میں ڈیجٹ سیونٹی سے گریٹر ہو تو اس پر یہ فارمیٹس اپلائی کیے گئے ہیں لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ٹیکسٹ پر بھی یہ فارمیٹس اپلائی کیے گئے ہیں اگر میں ٹیکسٹ پر اپلائی نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے تو میں اس کو انڈو کرتا ہوں اور پھر میں وہ سل سیلکٹ کروں گا جس میں ڈیجٹس ہو فور اگزامپل میں یہ سل سلکٹ کرتا ہوں دوبارہ میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ہائی لائٹس سل رول کے آپشن پر اپنا موس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں اور پھر گریٹر دن کا آپشن سلکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب یہاں پر میں کنڈیشن دیتا ہوں سیونٹی یعنی ہر وہ سل جس میں ڈیجٹ سیونٹی سے گریٹر ہو تو اس پر آپ یہ یہ فارمیٹ اپلائی کریں میں کسٹومائز فارمیٹس بھی سلکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے فار اگزامپل اگر کوئی نمبر یا کوئی ڈیجٹ سیونٹی سے گریٹر ہو تو اس کو بولڈ کریں اس کا کلر آپ ریڈ رکھیں اس کو ڈبل انڈر لائن رکھیں ٹھیک ہے میں یہاں سے ڈبل انڈر لائن رکھ سکتا ہوں اسی طرح میں سٹرائک ترو کا آپشن بھی چیک کر سکتا ہوں اب میں اس کو ہوکے کرتا ہوں اور اس کو بھی ہوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے کہ ہر وہ ڈیجٹ جو سیونٹی سے گریٹر ہے تو اس پر وہ فارمیٹس اپلائی کیے گئے ہیں میں اس کو انڈو کرتا ہوں اب میں دوبارہ کنڈیشنل فارمیٹنگ کا کمانڈ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اب میں لس دن کا رول سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں جب لس دن کا رول سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اب لس دن کا آپشن ایک جو ہے میں یہاں سے اس کو دوبارہ بھی چینج کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو لس دن رکھتا ہوں سپوز یہاں پر میں آپشن دیتا ہوں کہ ہر وہ ڈیجٹ جو سیونٹی سے لس دن ہو یعنی ان سلز میں جو میں نے سیلکٹ کیے ہیں ان میں جو ڈیجٹ سیونٹی سے کم ہو تو اس پر یہ یہ فارمیٹس اپلائی کرے ٹھیک ہے یہ مختلف فارمیٹس آپشن ہیں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی فارمیٹ آپشن چوز کر سکتے ہیں اور کسٹومائز فارمیٹس بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں جب اس پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کو بولٹ کرے اٹالیک بھی کرے ان کو کلر آپ گرین دے دے ٹھیک ہے اس کو سنگل انڈر لائن کرے اور اب میں اوکے کرتا ہوں اب میں دوبارہ اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے کہ ہر وہ ڈیجٹ جو سیونٹی سے کم ہے تو اس پر وہ فارمیٹس اپلائی کیے گئے ہیں میں اس کو دوبارہ اندو کرتا ہوں اب میں دوبارہ کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ہائلائٹ سیل رولز پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں یہ کنڈیشن ہے بیٹوین ٹھیک ہے بیٹوین میں ہم ڈیجٹس رکھ سکتے ہیں یعنی وہ سیلز جس میں فلا ڈیجٹ اور فلا ڈیجٹس کے درمیان کوئی ڈیجٹ ہو تو ان پر آپ یہی یہ فارمیٹ اپلائی کریں تو سپوز میں یہاں پر اس کو کنڈیشن دیتا ہوں کہ فیفٹی اور سیونٹی فائف کے درمیان جو ڈیجٹس ہیں تو ان پر یہی یہ فارمیٹ سپلائی کریں یہاں سے میں فارمیٹ چوز کر سکتا ہوں میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیفٹی اور سیونٹی فائف کے درمیان جو بھی ڈیجٹس ہیں تو ان پر وہ فارمیٹ سپلائی کیے گئے ہیں میں اس کو دوبارہ انڈو کرتا ہوں اب میں دوبارہ کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو ایپل ٹو کے آپشن کے بارے میں بتا رہا ہوئی جب میں اس پر کلک کرتا ہوں تو اب میں اس کو کنڈیشن دے رہا ہوں کہ ہر وہ ڈیجٹ جو سیونٹی کے ایکول ہوتو اس پر یہ یہ فارمیٹس اپلائی کرے میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دو سل میں ایسے ڈیجٹ سے جو سیونٹی کے برابر ہے تو ان پر یہ فارمیٹس اپلائی کیے گئے ہیں تو اب میں کچھ اور سل سلیکٹ کرتا ہوں اور ان سلز کے ساتھ میں ڈی کولمز میں دیے گئے سلز کو سلیکٹ نہیں کرتا کیونکہ ان سلز میں یونی فارم ڈیٹا دیا گیا ہے یعنی تمام سلز میں فگرز فور ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ اور فور ہنڈرڈ ریفلیکٹڈ ہیں اس لیے میں نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا تو جب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں پھر میں دوبارہ کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹاپ بوٹم رولز کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں اور اب یہاں سے میں ٹاپ ٹین آئٹم کا آپشن چیک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ کون سے آئٹم یعنی ٹاپ ٹین یا آپ اس کو انکریز یا ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں فور اگزامپل میں کہتا ہوں کہ میرے لیے ٹاپ ففٹین جو آئٹم سے جو ڈیجٹ سے ان کو آپ ہائی لائٹ کرے ان پر سپیسیفائیڈ فارمیٹ اپلائی کرے اور وہ فارمیٹ میں یہاں سے چوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سیلکٹ اٹسل میں جو ٹاپ ففٹین انٹریز ہیں ان پر وہ فارمیٹس اپلائی ہو گئے ہیں اب میں اس کو اندو کرتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ پھر میں ان سیلز کو سیلکٹ کرتا ہوں کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں ٹاپ بوٹم رولز کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پوائنٹر لے کے جاتا ہوں اور بوٹم ٹن آئٹمز کا آپشن سیلکٹ کرتا ہوں اب یہاں پر میں یہ سیٹنگ کر سکتا ہوں کہ بوٹم ٹن یا ٹن سے کم یا جتنی بھی انٹریز ہیں ان پر آپ یہ سپیسیفائیڈ فارمیٹس اپلائی کریں سپوز میں اس بوٹم فائف انٹریز سیلکٹ کرتا ہوں میں نے یہاں پہ فائف ٹائپ کیا یہاں سے میں وہ فارمیٹ جوز کر سکتا ہوں یہ کچھ بلٹ ان فارمیٹ ہے اور کسٹمائز فارمیٹس بھی میں سیلکٹ کر سکتا ہوں میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سیلکٹڈ سل میں جو کم سے کم پانچ انٹریز ہیں یعنی ڈیجٹ کی جو ویلیو کم سے کم ہے تو ان پر وہ فارمیٹس اپلائی کیے گئے ہیں ٹھیک ہے وان ٹو تری فار اور یہ فائف ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ انڈو کرتا ہوں اب ان سیلکٹڈ سل میں دیے گئے ڈیجٹس کو آپ غور سے دیکھیں اس میں ایٹی ون سب سے بڑا ڈیجٹ ہے اور فورٹی تری سب سے کم ڈیجٹ ہے تو سپوز میں ان سلز کو سیلکٹ کرتا ہوں اور اب میں اس پر کچھ بار کے فارمیٹس اپلائی کرتا ہوں تو میں نے کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کیا ڈیٹا بار کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پانٹر لے کے گیا اب یہ مختلف ڈیٹا بار کے فارمیٹ ہے اس میں سے میں اپنی پسند کا کوئی بھی فارمیٹ چوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ ریڈ ڈیٹا بار کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ون چونکہ سب سے بڑا فگر ہے اس لیے اس سل میں دیے گئے بار کی لیند میکسیمم ہے یعنی فل سل کو کور کیا ہے جبکہ آپ اس فورٹی تری کو دیکھیں یہ چونکہ ایٹی ون کا ہاف بنتا ہے اس لیے اس بار کی لیند بھی تقریبا ہاف ہے میں اگر اس کو فورٹی کرتا ہوں تو آپ دیکھئے اب اس بار کی لیند میں کمی واقع ہو گئی ہے میں اگر اس کو ٹین رکھتا ہوں تو اب دیکھئے اس بار کی جو لندھ ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے لیکن اس بار کی لندھ کم یا زیادہ ہوگی in comparison to the maximum digit جو کہ ایٹی ون ہے اب سپوز میں یہاں پر ہنڈرڈ ٹائپ کرتا ہوں تو اب میرے پاس جو بیس لائن ڈیٹا ہے وہ ون ہنڈرڈ ہوگا کیونکہ ون ہنڈرڈ کا جو ڈیجٹ ہے وہ میکسیمم ہے میں انٹر کی اگر پریس کرتا ہوں تو یہاں پر بار کی جو لندھ ہے وہ میکسیمم ہوگی جبکہ ایٹی ون جو بار ہے اس کی لندھ میں کمی ہو جائے گی کیونکہ اب جو بیس ہے وہ ون ہنڈرڈ بن جائے گا میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے کہ ایٹی ون کا ڈیجٹ جس سل میں ریفلیکٹ اٹھتا تو اس میں بار کی جو لندھ ہے اس میں کمی واقعہ ہو گئی ہے جبکہ ون ہنڈرڈ جہاں پر میں نے ٹائپ کیا تو اب یہاں پر بار کی لندھ میکسیمم ہے میں اس کو انڈو کرتا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے اب میں دوبارہ کنڈیشنل فورمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں اب اگر میں ڈیٹا بارز کے کمانڈ پر اپنا موس پائنٹر لے کے جاتا ہوں اور مور رولز کا آپشن چیک کرتا ہوں تو اب یہاں پر یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کونسا آپشن چوز کرنا چاہتے کیا آپ ٹو کلر سکیل چوز کرنا چاہتے ہیں تری کلر سکیل چوز کرنا چاہتے ہیں میں صرف آپ کو یہ تری کلر سکیل کے بارے میں بتا رہا ہوں جب میں نے یہ سلیکٹ کیا تو یہ دیکھی یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ویلیوز جو ہے وہ منیمم ہوں گی یعنی میٹ پوائنٹ سے کم ہوگی فور اگزامپل ایٹی ون کا جو میٹ پوائنٹ ہے وہ فورٹی پوائنٹ فائف ہے ٹھیک ہے پھر فورٹی فائنٹ فائف میٹ پوائنٹ ہے جبکہ ایٹی ون میکسیمم ہے تو یہاں سے میں اس کی لیے کلر چوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ چوز کرتا ہوں جو منیمم بیلیو ہے یعنی پوٹی فائنٹ پائف سے کم ہے اس کا اپریٹ کلر رکھے جو میٹ پوائنٹ ہے یعنی پوٹی فائنٹ فائف تو اس کا کلر آپ یلو رکھیں اور جو پوٹی فائنٹ فائف سے اوپر کی انٹریز ہے اس کو آپ یہ کلر دے دیں ٹھیک ہے یہ کلر میں نے سیلیکٹ کیا اور ان کے درمیان جو ڈیجٹ سے تو پھر ان رنگوں کی آپ ایک کمبینیشن بنائے میں اس کو اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے جو مکسمم انٹری ہے تو اس کا کلر دیکھیں جو میڈ پوائنٹ کی انٹری سے تو اس کا آپ دیکھیں اس کا یلو کلر ہے اور جو میڈ پوائنٹ سے کم ہے تو اس کا کلر ریڈ ہے اور ان کے درمیان جو انٹری سے تو پھر ان کلر کی کمبینیشن سے یہ آٹومیٹکلی یہ فارمیٹس اپلائی کرتا ہے یہ تری کلر سکیل ہو گیا اب میں اس پر ٹو کلر سکیل اپلائی کرتا ہوں تو میں نے اس ڈیٹا کو سیلکٹ کیا کنڈیشنل فارمیٹنگ کا کمانڈ سیلکٹ کیا ڈیٹا بار کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پانٹر لے کے گیا اور مور رولز کا آپشن سیلکٹ کیا اور یہاں پر سٹائل سے میں ٹو کلر سکیل کا آپشن سیلکٹ کرتا ہوں اب یہ مجھے دو کلر آپشن دے رہا ہے یعنی مینیمم ویلیو کے لیے اور میکسیمم ویلیو کے لیے تو سپوز مینیمم ویلیو کے لیے میں یہ ریٹ کلر رکھتا ہوں اور میکسیمم ویلیو کے لیے میں یلو کلر رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو کم سے کم ویلیو ہوگی اس کا کلر ریٹ ہوگا اور جو زیادہ سے زیادہ ویلیو ہوگی اس کا کلر یلو ہوگا اور جو ان کے درمیان ویلیوز ہوگی تو پھر ریٹ کلر اور یلو کلر کا ایک کمبینیشن ہوگا میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو میکسیمم ویلیو ہے اس کا کلر یلو ہے اور جو مینیمم ویلیو ہے اس کا کلر ریڈ ہے اور پھر ان کے درمیان جیسے جیسے ویلیوز انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے تو پھر ریٹ کلر یا یلو کلر کا جو تناسب ہو سی نیزبت سے انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے اب میں دوبارہ اس کو انڈو کرتا ہوں اب میں نے دوبارہ اس ڈیٹا کو سیلکٹ کیا کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کیا اگر میں کلر سکیل کے کمانڈ پر اپنا ماؤس پاؤنٹر لے کے جاتا ہوں تو یہ مجھے وہی آپشن دے رہا ہے کہ کیا میں سنگل کلر سکیل رکھنا چاہتا ہوں دوبارہ ماؤر رولز پر کلک کرتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں سے آپ دوبارہ سکیل چیز کر سکتے دیٹا بارگ چیز کر سکتے آئیکن سیٹس وغیرہ چیز کر سکتے اور کلاسک وغیرہ چیز کر سکتے تو یہ میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا ہے اس لیے میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور میں صرف آپ کو آئیکن سیٹ کے فارمیٹنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو یہ دیٹا پہلے سے سیلکٹڈ ہے میں نے کنڈیشنل فرمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کیا اور آئیکن سیٹ کا آپشن سلیکٹ کیا تو یہاں پر دیکھیں یہ مجھے تری آئیکن سیٹس دے رہا ہے یعنی یہ اپ ہے یہ درمیانی ہے اور یہ ڈان وڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو میکسیمم ویلیو ہوگی اس کو یہ سیمبل ریفلیکٹ ہوگا جو درمیانی پوائنٹ کی ویلیو ہے میٹ پوائنٹ کی تو اس کے لیے یہ آئیکن ریفلیکٹ ہوگا اور جو کم سے کم ویلیو ہے میریمم ویلیو ہے تو اس کے لیے یہ آئیکن سیٹ ریفلیکٹ ہوگا میں مختلف طرح کہ یہ آئیکن سیٹ چوز کر سکتا ہوں سپوز میں یہ چوز کرتا ہوں تو دیکھیں جو میکسیمم ویلیو ہے یعنی وہ ویلیو جو میٹ پوائنٹ یعنی فورٹی پوائنٹ فائر سے زیادہ ہو تو اس کے لیے پھر یہ آئیکن سیٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور جو فورٹی ہے یہ چونکہ پوٹی فائر فائر سے کم ہے اس لیے اس کو جو آئیکن سٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یہ مینیمم کا ہے یعنی دون وڈ جو ہے مووینگ ہے اسی طرح جو درمیانی ٹیپ کی ویلیو ہے تو اس کے لیے پھر یہ آئیکن سٹ ریفلیکٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو دوبارہ انڈو کرتا ہوں تو اب یہ ڈیٹا سیلیکٹڈ ہے میں دوبارہ کنڈیشنل فارمیٹنگ کے کمانڈ پر کلک کرتا ہوں آئیکن سٹ پر اپنا ماؤس پونٹر لے کے جاتا ہوں اور یہاں سے میں مار رولز کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر یہ مجھے آپشن دے رہا ہے کہ میں کون سے آئیکن کی سٹ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں سپوز میں یہی سلیکٹ کرتا ہوں فور دا سیک اپ سمپلی سیٹی تو یہاں پر میں پھر کنڈیشنل دے سکتا ہوں کہ کون کون سے کنڈیشنل تو پھر آپ کون کون سے فارمیٹس اپلائی کرے تو یہاں سے پہلے میں یہ چینج کرتا ہوں اس ڈیٹا ٹائپ کو میں رکھتا ہوں نمبر اس کو بھی میں رکھتا ہوں نمبر سپوز میں یہ کنڈیشنل دیتا ہوں کہ وہ ڈیجٹس جو سیونٹی سے گریٹر ہو اور ایکول ہو تو اس کے لیے آپ یہ آئیکن ریفلیکٹ کریں اور اسی طرح یہاں پر میں کنڈیشنل دیتا ہوں کہ وہ ڈیجٹس جو فورٹی فائب سے گریٹر ہو اور اس کے ایکول ہو تو اس کے لیے پھر آپ یہ گرین آئیکن ریفلیکٹ کریں اور جو ڈیجٹس 45 سے کم ہو تو ان کے لیے پھر آپ یہ آئیکن ریفلیکٹ کریں میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیجٹس جو 70 کے برابر ہے یا 70 سے اوپر ہے تو اس کے لیے یہ آئیکن ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہ فگر جو 45 کے برابر ہے یا 45 سے زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر یہ یلو آئیکن ریفلیکٹ ہو رہا ہے جبکہ جو ڈیجٹس 45 سے کم ہے تو اس کے لیے پھر یہ آئیکن ریفلیکٹ ہو رہا ہے تو امید دیئر ویور آپ میکروسفٹ ایکسل میں کنڈیشنل فورمیٹنگ کے کمانڈ کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید امپورٹنٹ کمانڈز کے بارے میں بتاؤں گا تینک یو ویری مچ